بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد گندل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج سات سبتمبر ہے سال دو ہزار بائیس حکومت کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ ممکن نہیں ہے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ان کو ناک اٹھ کیا جائے لیکن عمران خان کی سیاسی اور قانونی حکمت عملی نے تمام خوابوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے آج عمران خان کے کیسز کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کوٹ الیکشن کمیشنہ پاکستان اور سیشن کوٹ سے تین بڑی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے ڈاکٹر شہباز گل آپ کو علم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اڈیالا جیل میں اور آج ان کی بھی پیشی تھی لیکن ویڈیو لنک پر ان کا جو ریمانڈ ہے وہ حاصل کیا گیا ہے چونکہ پولیس جو ہے اس نے رپورٹ جمع نہیں کروائی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی عمران خان نے ایف نائن پارک کے اندر جو تقریر کی تھی اس ریلی کی چونکہ اسرام آباد انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تھی دفعہ ایک سو چوتالیس کا نفاظ کیا گیا تھا اور پھر دفعہ ایک سو چوتالیس کی خلاف ورزی پر تحریک انصاف کے مختلف جو رانمائے ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا اسد عمر کا نام بھی ڈال دیا گیا حالانکہ وہ اس دن لاہور کے اندر موجود تھے جب انتظامیہ یا حکومت بخلات کا شکار ہوتی ہے تو اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں تو اس کی عبوری زمانت چونکہ ان لیڈرز نے آسل کر لی تھی آج سات سمبر اس کی تاریخ تھی متوقع یہ تھی کہ عمران خان جو ہے آج پیش ہوں گے چونکہ پری ایریس میل انہوں نے لی ہوئی ہے لیکن آگے الیکشنز ہو رہے ہیں تو الیکشن کمپین کے سلسلے میں انہوں نے آج چشنیاں جانا ہے باول نگر زلہ کے اندر اس لیے اس کو استثناء جو ہے وہ آج درخواست دیا گیا تو آج کی جو سمات ہے اگلی تاریخ جو ہے اس عبوری زمانت کے لیے ستائیس ستمبر تک یہ جو زمانت ہے اس میں توصیح دی گئی ہے ایڈیشنل سیشن جا جائے ہیں زفر اقبال صاحب ہم وہاں پر پہنچے عدالت کے اندر لیکن زہر ہے یہ سمات ہو چکی تھی عمران خان اسد عمر فیصل وارڈا کے وقلہ نے آج حاضری سے استثناء کی درخواست دیا ہے چونکہ فیصل وارڈا عمرے پر گئے ہوئے ہیں اسد عمر جو ہے اسد کیسر وہ آج پشاور کے اندر اپنے ایک ایف آئی اے کا جو نوٹس ہے اس کا جواب دینے کے سلسلے میں وہاں حاضر ہیں عمران خان جو ہے وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں تو جج صاحب جو ہے انہوں نے استفسار کیا ہے کہ باقی ملزمان شہریار افریضی راجہ خورم علی نواز فیصل جاوید کہاں ہیں جس پر عمران خان کے جو وقیل ہیں بابر آوان انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ مقدمہ اور دلائل ایک جیسے ہی ہوں گے جج نے مقدمہ کے ریکارڈ سے متعلق پوچھا تو تفتیشی افسر نے کہا کہ ریکارڈ بھی موجود ہے اور تفتیش بھی مکمل ہے تو بابر آوان نے مزید کہا کہ عمران خان نو ہلکوں سے چونکہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو انہوں نے وہاں جانا ہے اور یہ جو درخواستیں یہ دفعات جو لگائی گئی ہیں یہ قابل زمانت ہے لیکن ایک دفعہ اس کے اندر جو ہے وہ نا قابل زمانت ہے تو جج صاحب نے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا بہرحال ستائیس ستمبر تک اس کی جو سمات ہے وہ ملتوی کی گئی ہے اور جو بوری زمانت ہے اس کے اندر ایکسٹینشن دے دی گئی ہے اب دوسری جو بڑی خبر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ الیکشن کمیشن اب پاکستان سے ہے الیکشن کمیشن اب پاکستان کے اندر عمران خان کو نایل قرار دلوانے کے لیے ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے جس کے اندر کہا گیا کہ توشا خانہ سے عمران خان نے کچھ تہائے فاصل کیے اور اس کے جو پیسے تھے انہوں نے اگلے سال والے اپنے جو گوشوارے تھے اس کے اندر جمع نہیں کروایا بلکہ دو ازار بیس کے بعد جو ہے دو ازار بیس اکیس کے گوشواروں میں جمع کروایا ہیں تو لہٰذا یہ ڈیلے کیا گیا ہے اور اپنے اساسے عمران خان نے چھپانے کی کوشش کی ہے اور یہ اساسے چھپانے کی وجہ سے ان کو نایل قرار دلوانے جائے اب یہ کیس جو ہے عمران خان کا وہ نواز شریف اور باقی جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی طرح کا بنانے کی ایک کوشش کی گئی کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن کمیشن ہو توشا خانہ ہو یا کوئی اور کیس ہو کریمنل پروسیڈنگ ہو تو انہیں عدالت ہو کہیں نہ کہیں سے عمران خان کو گھیرا جائے اور ٹیکنیکل ناک اوٹ کیا جائے اب اس کا آج بیریسٹر علی گوھر اور علی زفر انہوں نے آج جواب جمع کروایا اور یہ جواب جو ہے یہ بڑا دلچسپ ہے ایک تو کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشنہ پاکستان جو یہ کیس سن رہا ہے اس کو نایلی کا اختیار نہیں ہے اس کے ساتھ جو جواب جمع کروایا گیا ہے اس کے اندر کہا گیا ہے عمران خان کی طرف سے کہ کوئی اساسے نہیں چھپا ہے ریفرنس بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے ساٹھ صفات پر مشتمل جواب کے مطابق کہا گیا ہے کہ ساڑھے تین سال کے دوران تین سو انتیس طائف وصول کیے توشہ خانہ کے اٹھاون طائف عمران خان اور ان کی اہلیہ نے وصول کیے تیس ہزار سے زائد مالیت کے کل چودہ طائف صاحبک وزیر آدم اور ان کی اہلیہ کو ملے جواب میں کہا گیا ہے کہ تمام طائف ٹیکس ریٹرن اور اساسوں کی تفصیلات میں موجود ہیں توشہ خانہ طائف کے چار یونٹ بیچے گئے توشہ خانہ طائف کے بدلے تین کروڑ سے زائد کی رقم ادا کی گئی انہوں نے مزید جواب کے اندر کہا ہے کہ ریفرنس گمراہ کن اور جھوٹ پر مبنی ہے اور ریفرنس میں لگائے گئے الزمات بے بنیاد ہیں اس الیکشن کمیشن کے ریفرنس کے ذریعے آئین کے آئین کے آئیٹیکل باسٹ ون ایف کا اطلاق نہیں ہوتا اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ ریفرنس خارج کرے یہ بے بنیاد ہے اور ذہر ہے اس کے ذریعے پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو نہیل قرار دلوائے جائے تو یہ جو جواب ہے یہ جمع کروا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے کہ آپ آئیٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نہیل کریں تو اس پر الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ اس کے لیے علیدہ درخواست جمع کروائیں اور پہلے ہم یہ قابل سمات ہے یا نہیں ہے ہمارا اختیار ہے نہیں ہے اس معاملے کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جواب تخیر سے جمع کروایا گیا ہے اس پر الیکشن کمیشن نے سردنش کی ہے لیکن اس کو جسٹیفائی جو ہے وہ کر دیا گیا اب ایک اور بڑا کیس اور یہ ہے اسلام آباد آئی کوٹ کے اندر جو بڑی امیدیں ہیں جو عمران خان صاحب نے جو جج ہیں مجسٹیٹ ہیں زیبا چودری ان کے حوالے سے جو گفتگو کی اور اس کو بنیاد بنا کر جو ایک پڑا پہ گنڈا کیا گیا اس کے اندر زہر ہے انہوں نے جو مجسٹیٹ ہیں جو ڈیشن مجسٹیٹ زیبا چودری ان کے ساتھ آئی جی اسلام آباد ڈی آئی جی اسلام آباد ان کو ٹارگٹ کیا کہ ڈاکٹر شہباز گل پر تشدد ہو رہا ہے اور آپ کو جو ہے آپ کے خلاف کاروائی ہوگی آپ کو نہیں چھوڑوں گا تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں عموماً جب عمران خان بولتے ہیں تو اس کو بڑا ٹارگٹ کیا جاتا ہے بعض اوقات ان کا جو لہجہ ہے یا وے آف ٹاکنگ ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن گزشتہ جو چیف جسٹس اثر من اللہ کے سربرائی کے اندر سامات ہوئی تھی جس میں عمران خان اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیش ہوئے کل بھی اس کیس کے اندر چکے پیش ہی ہے تو آج اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر تحریری جواب جمع کروایا گیا ہے اس تحریری جواب نے بہت سارے لوگوں کے بڑا شاک کیا ہے پریشان ہو گئے ہیں طبقہ ملامتیا کے جو خواتین و حضرات ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ضرور جو ہے وہ ناک سے لکیریں نکلوانے چاہیے حامد میر ہو غریدہ ہو آسمہ ہو اور آگے پورا ٹولہ اور ٹبر ہو ان کی کوشش یہ ہے کہ دیکھئے عمران خان کو پوری ناک کے لکیریں لگوائیں یہ کوئی معافی ہوتی ہے یہ کوئی معذرت ہوتی ہے یہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے تو یہ جو جواب ہے یہ بھی بڑا تفصیلی جواب ہے چونکہ جو پہلے والا جواب ہے اس کے اندر اس کو کہتے ہیں سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ یہ دی گئی ہے اور اس کے اندر جو عام پوائنٹس ہیں باقی تو تلال چودرے نہال آشمی اور باقی جو کیسز کے ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کی گئی تھی اور ایک فیصلہ بھی ہے جو وضات کی گئی تھی اس جواب کے اندر تو کہا گیا کہ یہ اس کے ساتھ نہیں ملتا یہ اور طرح کی گفتگو ہوئی ہے اس کا جو موٹف ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل پر تشدد ہوا ہے اور ڈاکٹر شہباز گل پر تشدد کے تناظر کے اندر اس طرح کی گفتگو کی گئی ہے اور یہ جو جواب ہے اس کے اندر ایک آپ یوں سمجھئے کہ ٹیکنیکل طریقے سے عمران خان نے معافی مانگی ہے یا معذرت کی ہے آپ ایسے بات کہہ سکتے ہیں لیکن غیر مشروط معافی نہیں مانگی جو بعض لوگوں کو اس وقت بڑی درد ہو رہی ہے یہ ابھی فیصلہ تو اسلام آباد آئی کوٹ کرے گی لیکن زہر ہے ہم نے یہ دیکھا ہے ججد ہمیشہ کہتے ہیں کہ عدالت کے باہر کیا ہو رہا ہے یہ عدالتیں نہیں دیکھتی یہ ججد نہیں دیکھتے لیکن جب باہر کوئی پریشر ہوتا ہے تو الٹی میٹلی عدالت کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ضرور پہنچتے ہیں اور یہ ہمارے آنر ایبل چیف جسس اسلام آباد آئی کوٹو یا سپریم کوٹو تو باہر کے جو خارجی عوامل ہوتے ہیں وہ عدالت کے داخلی جو معاملات ہیں ان کے اندر ضرور ان کا اثر ہوتا ہے تو یہاں پر جو عمران خان صاحب نے تو ہی نے عدالت کیس کے اندر ترمیمی جواب جمع کروایا ہے یا سپلیمنٹری جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ غیر ارادی طور پر بولے گئے الفاظ پر افسوس ہے عمران خان کا مقصد جو وکیل صاحب نے تحریر کیا ہے خاتون جج کی دل اداری کرنا نہیں تھا اگر خاتون جج کی دل اداری ہوئی ہے تو اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں آگے اس کے اندر کہا گیا ہے جو تحریری حکم نامہ بھی تھا اور ساری جو چیزیں ہیں تو انہیں عدالت کیس میں پہلے کہا گیا کہ عمران خان کا جواب تسلی بخش نہیں ہے پہلے پیشی بر اب کہا گیا ہے کہ اس کو جو یہاں پر ہے جو افسوس ناک ہے افسوس ہے اور اگر ان کی دل اداری ہوئی ہے تو میں افسوس کا ادار کرتا ہوں تو یہ جو جملے ہیں اس کو کہا گیا ہے کہ عمران خان کو غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے اب یہ استحقاق جو ہے وہ تو ہے عدالت کا لیکن ایک جائش صاحبہ کے عوالے سے اس طرح کی الفاظ بولے گئے لیکن رات کو جو عمران خان نے تقریر کی ہے پشاور کے اندر اس میں صرف پاک فوج کے مطالق نون لیگ کا نظریہ بیان نہیں کیا بلکہ نون لیگ کا جو عدلیہ کے مطالق جو ججز کے عوالے سے جو گفتگو تھی وہ بھی پوری طرح وزات کی ہے کہ داراصل عدلیہ کا اعترام کرنے والا کون ہے تو عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے داراصل کنفیوجن ہوئی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ جو زہرہ جج ہے مجسٹیٹ ہیں وہ بھی جو ہے وہ کس نے اپوائنٹ کی ہے انتظامی مجسٹیٹ ہے اگزیکٹو مجسٹیٹ ہے یا جوڈیشل مجسٹیٹ ہے تو یہ چیزیں بعض اوقات علم میں نہیں ہوتی بہرحال ان کا جواب ہے وہ جمع ہوا ہے لگتا ہے ایسے ہے کہ جو طبقہ ملامتی ہے وہ پریشر بنائے گا آئی ٹاک شوز بھی ہوں گے اس موضوع پر لیکن جو چیف جسرس اسلام آباد آئیکوٹ اتر من اللہ ہیں وہ اس جواب کو کافی سمجھ لیں گے اور یہ کافی ہے اب ناک سے لکیرے نکلوانا میرا خیال ہے یہ جو کچھ لوگوں کے خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور اس توہینے عدالت کے ذریعے عمران خان کو ناہیل کرواردنوانوں والوں کے خواب چکنا چور ہوئے ہیں ہوں گے اور مزید ان کے لیے آنے والے دنوں کے اندر پریشانی ہے چونکہ سیاسی میدان کے اندر ناک آؤٹ نہیں کر سکتے اور یہ پوری پی ڈی ایم جو حکومت ہے اس کو ناک آؤٹ کپتان نے کر دی ہے عوام خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے ٹیکنیکل گراؤنٹ بار اگر کوئی ایسا متنازعہ فیصلہ آتا بھی ہے تو عوام کی پذیرائی اس کو جب نہیں ملے گی تو پھر اس کی حیثیت اور وقت نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ